تو یہ جو ایک بنو امیہ کا بندر احسان باکسر نامی ایک شخص ناسبی بریلوی اس نے اہل سنت اور اہل تشیو دونوں کے ہاں جو ایک کومن پرسنیلٹی ہیں ہم انہیں باروہ خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں آخری مجدد اور اہل تشیو انہیں باروہ امام کہتے ہیں دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاکی کی ہے بلکہ گستاکی کا لفظ پہلی بار اگر سو فیصد اپلائی ہوتا ہے تو اس خباست کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائے تو وہ کہے گا یار اس لیول پر اتر کے بھی کوئی شخص اتنی بڑی ہستی جو احل البعیت سے ہیں انہیں گالیاں نکال سکتا ہے اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی ہیں سب سے پہلے تو اب انتہان ہے ان مولیوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں خواب و دیوبندیوں میں سے ہوں جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہل بیت کا چیمپین سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاکی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دی ہیں ایک ناصبی بریلوی مجھول الحال بندر نے کہ وہ اسے کنڈیم کریں ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے یہ صرف بنو میعہ کے حدمت گزار ہے اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی اندردی نہیں ہے نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی اندردی ہے نہ عربیت کے ساتھ کوئی اندردی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک نکاب تھا وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا یہی بندر کے ٹرم اللہ کے محبور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو میعہ کے لیے استعمال کی المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی جالہ کے اندر صحیح صند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہو کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے اور وہ بن گئے تو وہ سحل ابن سعید السعیدی جو شیان علی میں سے تھے اور سینئر اصحاب میں سے تھے ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو ناؤذو بللہ بخاری میں تو الفاظ ہے سب اس کی وراء سے جو مفتی تقیس بانی صاحب ہے انہوں نے امت کو دھوکہ دیا وہ کہتے ہیں ذکیرہ حدیث میں کئی مجود ہی نہیں کہ یہ بنو میں لانت کرواتے تھے صرف سب کا لفظ مجود ہے اور سب کا مطلب ہے تلقید اچھا حضرت علی میں تلقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا اگر مفتی آزم پلانٹ ارچ دیوبند یہ کام دال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی تو شاید کوئی نہیں یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ چاہل ہے اسے پتہ نہیں تھا ذکیرہ حدیث میں موجود تھا بخاری کی یہ حدیث جب مسلم میں آئی ہے اس میں الفاظ ہے اس نے کہا کہو کہ مٹی والے ابو طراب علی بن ابی طالب پر لانت ناؤدو باللہ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا آل البیت پر لانتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں ان سب پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہوں اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفہ راشدین آل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں آمین لہذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ سعاد بن ابی وقاس کو ابھارہ آمیر شام نے کہ آپ علی بن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے وہاں سب کا مطلب لانت ہی لیا جائے گا اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں بلکہ خود ابن تیمیہ نے مراج و سننہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور سعاد بن ابی وقاس نے انکار کیا الٹا انہوں نے مولا علی کی تین فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرک اونٹوں سے بہتر ہوتی اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا سیس ڈبل ٹو زیرو سیم ہنڈرڈ پرسنٹ اسی سرد کے ساتھ ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے سنن نسائی القبرا میں امام نسائی نے خصائص علی والے چپٹر میں لی ہے اور وہاں آگے پتا کہ الفاظ ہے وہ حضرت سعاد بن ابی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تحقیص کا ایک جولہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا ایک جولہ حضرت علی کے بارے میں بات میں نہیں بولا ہونے کیونکہ امام نفی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ ایساہ مجھے حضرت علی کی کو فضیلت سنائے یہ لوگ کیوں حضرت علی پر لانتے کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ سوزائر پڑا چال جائے اگر یہ بات ہوتی تو اگر یہ بات ہوتی تو جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیص کا ایک جملہ اپنی زبان سے نکالا مراد یہ ہے کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ باقی یہ کافی ساری روایتیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے سرچ پیپر میں مل جائیں گی اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں اور یہ محدثین میری ویڈیوز ڈیک کے گھمرا نہیں ہوئے تھے مہن کی کتابیں پڑھ کے انورٹی کاماز میں گھمرا ہوں دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیعیو دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قربے کامل سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے سورہ الطوبہ کے اندر سورہ الفتح میں اور سورہ السف میں وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوس کیا تاکہ اسے تمام عدیان کے اوپر غالب کرتے ہیں خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں اللہ تعالی نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام عدیان کے اوپر یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے مسلمانوں نے حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائیں اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں اچھا اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ گھر کیا گھر کی کوٹھڑی پہ بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں کسی گھار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ تعالی اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علاہ بن حاجن نبو ہے وہ عمد بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے نہ خلفہ راجدین کے دور میں آئی ہے وہ قربے قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا آج تک عمد میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو اس سے مراد یہ پانچوان جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی مسئلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہوٹا ادھر بھائی سنیوں میں آگئے تو شیعہ میں آگئے تو سنیوں میں نہیں ماننا اس دن میں رکھئے گا پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراد ختم ہو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان بارہ سالوں میں وہ کچھ دکھایا ہے کہ بارہ سو سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا ہمارا ایک نعرہ ہی ساتھ کو لے گیا کہ میں نے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں احل البعیت کا مقام انہیں پتا چلا ہے خلفہ راجدین کی عظمت ان کے دلوں میں جاگی ہے الحمدللہ اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گی ان کی جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے کسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے جس کی قبر مدینے میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بل ضرور دنیا میں خلافت دے گا حکومت دے گا یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن اس کے کونٹیکسٹ میں حافظ ابن کسیر نے یہ پوری بحث کی ہے اور بارہ خلیفہ والی حدیث بخاری مسلم کی نکل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بات شروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا فوراً بات جو ہیں وہ چار ہی ہیں ابو بکر عمر عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی حضرت علی کے خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں اور پھر وقتاً وقتاً خلیفہ آئیں گے جس طرح عمر بن عبدالعزیز آئے اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی کہ جب رومنز اور پرشنز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تیتر بیتر ہو جائے گا آپ پیچھے رہیں اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا جربوک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑھا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نصرت کے لیے پیچھے سے بھیجوا دیں گے لیکن اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہونے گے یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نحج البلاغہ میں دو جگہ یہ خطبات موجود ہیں ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے یعنی یہ سوری نور آیت نمبر پچپن کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفہ راجدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علیہ السلام خلفہ راجدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام سمجھا کرتے تھے الحمدللہ اور پھر یہ بارہ احادیث ان لوگوں کے لئے بھی لمحے فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فترہ کھڑا کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جی چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے ادر ویس آپ گمراہ ہو جائیں گے تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قربے قیامت میں آنا تھا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام ان کے بارے میں تو درجنوں حدیث موجود ہیں اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائری نہیں ہونا دیگر ریٹائری نہیں ہو رہے نا وہ کہہ رہے جی آج بھی تقلید نہیں کی کرنی ہے حالانکہ آج ایٹی پرسنٹ مسائل جو ہے نا وہ جدید ہیں جن کا امام اونیفہ امام شافعی امام آمابی رنبل امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں کیا مسائل ہیں میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا ان کے نام پر جو فرقے کھڑے ہوئے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اگر ہم آج عیسی بن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جن جھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں چاہے وہ امام بخاری ہو امام مسلم ہو باقی مہدسین ہو فقہاں ہو امام ونیفہ امام شافعی آمد رنبل امام مالک رحمہ اللہ جمعین یہ سب کے سب ہمارے امام ہیں حالی عدیث بخاری اور مسلم دوروں میں موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے انہیں قربے قیامت میں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارا امام تم میں صرف ہوگا یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولوالعظم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خریر اللہ موسیٰ قلیم اللہ نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ان پانچ اولوالعظم پیغمبر جو صورت العذاب اور صورت عشورہ میں آئے ان میں سے ایک اولوالعظم پیغمبر مختدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تمہارا امام تم میں سے ہوگا یہ حدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے کچھ سے نبی دعوت کے اندر ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مادی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے اور مقام بیدہ پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے مادی کے ساتھ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ بھی تک پانٹسو مادی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں تو اریجنل بھی کئی قتل نہ ہو جائے نہیں سرکار اریجنل نہیں قتل ہوگا اریجنل کو جب قتل نہیں کوشش کریں گے تو وہ لشکری زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مادی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا سلام علیکم ورحمت اللہ با حول ولا قوت الا باللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یا حی یا طیوم برحمت کا استغیف لا الہ الا انت سبحانکا انیل کنت من الظالمین ربنا آتینا باللدن کا رحمہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا اللہمَّ صُلِّ عَلَى مُحَمَّدْ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِ مُحَمَّدْ وَأَزْوَاجِ مُحَمَّدْ وَأُمَّةِ مُحَمَّدْ اجْمَعِنَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ آمین الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلين وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ الحمد للہ آج اٹھائیس مئی دوہزار تئیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی سکس منقض ہونے جا رہے آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک کرٹیکل ایشو ہم نے ڈسکس کرنے اس سے بھی پہلے آج ما شاءاللہ تعالی اٹھائیس مئی دوہزار تئیس ہے اور آپ کو یاد ہوگا آج سے آلموسٹ پچیس سال پہلے نائنٹین نائنٹی ایٹ میں پاکستان نے اٹھائیس مئی نائنٹین نائنٹی ایٹ کو ہی اٹومک بلاسٹ کیے تھے جس کے بعد پاکستان ایک ڈیکلیرڈ نیوکلئر پاور بن گیا تھا اور اسے یوم تکبیر کا نام دیا گیا آج اس کی آپ سمجھ لیں سلور جبلی ہے اینورسری کے پوائنٹ آبیو سے اللہ تعالی ملک پاکستان کی خیر فرمائے پورے عالم اسلام کی خیر فرمائے پورے عالم اسلام کو اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرمائے آمین اب آجائیں اس کرٹیکل ایشو کی طرف جو اس ویک آپ سمجھ لیں اس ویک کا نہیں بلکہ اس پورے سال کا ایک سب سے بڑا نام بھی نہیں لیا ہم تو ان کے بڑوں کو اس قابل نہیں سمجھتے تو یہ تو شائع کوئی نہیں یہ تو بنو عمیہ کے چھوٹے چھوٹے بندر ہیں ہم تو بڑے بندروں کو کچھ نہیں سمجھتے تو یہ جو ایک بنو عمیہ کا بندر احسن باکسر نامی ایک شخص ناسبی بریلوی اس نے اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں جو ایک کومن پرسنیلٹی ہیں ہم انہیں باروہ خلیفہ کہتے ہیں اس امت میں آخری مجدد اور اہل تشیع انہیں باروہ امام کہتے ہیں دونوں اعتبار سے رسپیکٹیبل پرسنیلٹی سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کی شان میں اس نے گستاخی کی ہے بلکہ گستاخی کا لفظ پہلی بار اگر سو فیصد اپلائی ہوتا ہے نا تو اس کی اس خباست کے اوپر ہے کہ اس نے ننگی گالیاں دی ہیں وہ اتنی بازاری لینگویج ہے کہ اگر آپ کسی دنیا دار شخص کو بھی سنائے تو وہ کہے گا یار اس لیول پر اتر کے بھی کوئی شخص انہیں گالیاں نکال سکتا ہے اتنی ننگی گالیاں جو انسان کے تصور میں بھی نہیں کبھی آتی ہیں چونکہ ان کے بڑے بھی یہی کام کرتے رہے تو یہ انہی کی جائز اولاد ہیں بنو امیہ کے بندر اور یہ جو میں بندر بار بار لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ احادیث کے اندر آیا ہے وہ احادیث میں بعد میں ڈسکس کروں گا سب سے پہلے تو اب امتحان ہے ان مولویوں کے اوپر جو گلے پھاڑ پھاڑ کر چاہے وہ وہابیوں میں سے ہوں دو بھائی چاہے وہ بریلویوں میں سے ہوں خواہ و دیوبندیوں میں سے ہوں جو اپنے آپ کو عظمت صحابہ اور اہلِ بیعت کا چیمپین سمجھتے ہیں ان میں سے کسی کا آپ نے کوئی بیان سنا ہے کہ جو اتنی بڑی گستاخی کہ جس میں امام مہدی علیہ السلام کو مخاطب کر کے ننگی گالیاں دیں ہیں ایک ناصبی بریلوی مجھول الحال بندر نے کہ وہ اسے کنڈیم کریں ویسے یہ گلے پھاڑ کے کہتے ہیں کہ ہم ساروں کے دفاع کے لیے نکلیں گے یہ صرف بنو امیہ کے خدمت گزار ہے اس سے زیادہ انہیں کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے نہ کسی خلیفہ راشد کے ساتھ انہیں کوئی ہمدردی ہے نہ اہل البیت کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے تو ان کے چہرے کے اوپر جو ایک یہ نکاب تھا نا وہ اللہ کے فضل سے اس واقعے کے بعد اتر گیا ویسے تو پورے ملک کے اندر درجنوں ایف آئی آرز اس کے اوپر درج ہو چکی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے شاید یہ ملکی چھوڑ جائے یہاں رہنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا ہم نہیں کہتے کہ کوئی ایکسٹر جوڈیشل ایکٹیوٹی اس کے اوپر پرفارم کی جائے بلکہ میں نے تو خود بھی کوئی ایف آئی آر بھی نہیں کٹوائی اس حوالے سے ورنہ لوگوں نے کہنا تھا شخص کو قانونن سزا دلوائی جائے جو ننگی گالیاں نکال رہا ہے اہل البیت کو علیہ السلام اجمعین تو اب آپ کو وہ سارے مولوی خموش نظر آئیں گے یہ صرف بنو امیہ کے دفاع کے لیے اٹھتے ہیں جس طرح بنی اسرائیل کو بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی نا انہیں بنو امیہ کی محبت پلا دی گئی ہے اور بنو امیہ سے مراد صرف وہی لوگ ہیں جو بنو امیہ میں برے لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ظاہر ہے وہ مراد نہیں ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یا سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ یا وہ تمام جان سارانے اہل بیت جو جنگ سفین میں مولا علی کے ساتھی تھے اگرچہ ان کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ تھا وہ سب کے سب لوگ ہمارے سروں کا تاج ہیں ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مجورٹی کی بات کر رہے ہیں اور یہ بندر کی ٹرم قرآن میں موجود ہے اللہ تعالیٰ نے اصحاب سبت جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو توڑ موڑ کر اپنے مقاصد کے لئے یوز کیا اور شریعت کا مزاک اڑایا بلکل وہی کام اس امت میں بنو امیہ نے بھی کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر فٹکار ڈالی اور سورة العراف میں فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کونو قردتا خاسئین ہم نے کہا کہ فٹکارے ہوئے بندر بن جاؤں تو وہ انسان تھے لیکن بندروں کی شکلیں ان کی بن گئی یہی بندر کی ٹرم پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت میں بنو مروان بنو مئیہ کے لئے استعمال کی المستدرک للحاکم میں اور مسند ابی جالہ کے اندر صحیح سنت کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے چند دن پہلے ایک خواب دیکھا آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے ممبر کے اوپر بنو مروان بنو حکم کے بندر اچھل کود رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر اٹھے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ خواب بیان کیا تو پھر اپنی وفات تک آپ کو کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کو یہ غم لاحق ہو گیا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی امت کے اوپر یہ لوگ مسلط ہو جائیں گے یعنی ممبر پر بیٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکمران بن جائیں گے اور وہ بن گئے تو اس میں الفاظ ہیں میں نے بنو حکم کے بندروں کو بنو عمیہ کے بندروں کو اپنے ممبر پر دیکھا حالانکہ بنو حکم میں عمر بن عبدالعزیز بھی آتے ہیں عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم یہ ان کا نام ہے پورا اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ پوری بنو عمیہ کو کہتے ہیں تو اس میں اچھے لوگ بھی ہیں تو رسول اللہ نے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری بنو عمیہ کو بنو حکم کو کہا اس میں اچھے لوگ بھی تھے یہ عربی میں ایک رول ہے کہ مجورٹی کو ایڈریس کیا جاتا ہے جو بیچ میں اچھے لوگ ہیں وہ خود بخود اس میں سے نکل جاتے ہیں یہ ان کے لئے بھی ایک علمی جواب ہے اور ظاہرہ یہ نبی کا خواب ہے اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے سورہ آس صافات میں آیا ہے کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی کر رہے ہیں اور وہ اس کے لئے امادہ بھی ہو گئے بیٹے کو لٹا بھی لیا اور چھوری بھی اس کی گردن پر رکھ دی وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معجزہ ہوا کہ اس کی جگہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک فیدیہ دے دیا اور ان کی جان بچ گئی لیکن وہ سنت عبراہیمی آج تک زندہ ہے تو اتنی بڑی ایکٹیوٹی ایک خواب کی بنیاد کے اوپر حضرت عبراہیم علیہ السلام نے پرفارم کی اس وجہ سے کہ نبیوں کا خواب وحی الہی ہوتا ہے باقی لوگوں کے خواب میں شیطان کو دخل ہو سکتی ہے انبیاء کے خواب جو ہیں ان میں شیطانوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کی خبروں کا چھالیسما حصہ ہے اچھا یہ لفظ خواب لکھا جاتا ہے خواب واؤ علیف اور با لیکن پڑھتے ہوئے اس کی واؤ اڑ جاتی ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے خواب یہ خواب نہیں پڑھا جاتا ایسا اردو میں چل بھی جاتا ہے لیکن یہ لفظ ہے خواب تو واؤ اس میں پھر سائلنٹ ہو جاتی ہے تو یہ جو نبوت کی خبریں ہیں ان میں ایک موڈ خواب بھی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو دکھاتا ہے اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اب میری وفات کے بعد نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں باقی سب کچھ بین ہو چکا ہے نہ کوئی کشف ہوگا نہ کوئی وحی خفی ہوگی نہ کوئی وحی جلی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے مبشرات کے پوچھا گیا مبشرات کیا ہیں تو فرمایا کہ وہ خواب ہیں لیکن وہ بھی بخاری مسلم دونوں میں آیا کہ خواب کی پھر تین قسمیں ہیں یا وہ اللہ کی طرف سے ہوں گے یا شیطان کی طرف سے یا پھر نفس کی طرف سے اب یہ ایک پورا ٹاپک ہے خوابوں پہ میں نے الگ سے ایک بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے ریپلائی ٹو مولانا علیاس قادری ان خواب میں دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ یہ ایک بڑا کرٹیکل ٹاپک تھا اس کو میں نے سینٹرڈ کرتے ہوئے ایک تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب آ جائیں یہ بنو امیہ کے بندروں کی طرف کہ جنہوں نے اس طرح کی گستاخی کی اور پورے ملک کے اندر دوبارہ سے ایک سمجھ لیں سنی شیعہ کنفلٹ کھڑا کرنے کی ایک کوشش ہے اور اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس طرح کے فسادات سے محفوظ کرے ہم نے پہلے بھی یہ بڑے فسادات دیکھیں اور حکومتوں کی سرپرستی میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اب شکر ہے کہ ہماری حکومتوں کو ہمارے ریاستی داروں کو ان چیزوں کی گندگی کا احساس ہو گیا اور انہوں نے توبہ کی ہے اس حوالے سے کہ کوئی نون سٹیکٹ ایکٹر اور اس طرح سے سنی شیعہ فساد نہیں کروانا کوئی سعودیہ اور ایران کی پروکسی وار اپنے ملک میں نہیں لڑنی خیر اب تو ان کی بھی اپس میں دوستی ہو چکی ہے شکر ہے دنیا میں سکون آگیا اس حوالے سے اور یہ جو خبیص جس نے امام محمد مہدی علیہ السلام کو گالیاں دی ہیں یہ اس نے اپنے بڑوں کی بدت کے اوپر عمل کیا ہے بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے کہ بنو حکم بنو میا بنو مروان کی اولاد میں سے ایک شخص جب حکمران بن کے مدینہ میں آتا ہے گورنر بن کے تو وہ سحل ابن سعد السعیدی جو شیان علی میں سے تھے اور سینیر اصحاب میں سے تھے ان کو بلا کے کہتا ہے کہ آپ ممبر پر آ کر حضرت علی کے اوپر سب کرو ناؤو باللہ بخاری میں تو الفاظ ہیں سب اس کی ورہ سے جو مفتی تکی عثمانی صاحب ہے نا انہوں نے امت کو دھوکا دیا وہ کہتے ہیں ذکیر احدیث میں کہیں موجود ہی نہیں کہ یہ بنو میا لانت کرواتے تھے صرف سب کا لفظ موجود ہے اور سب کا مطلب ہے تنقید اچھا حضرت علی پہ تنقید کرنا آپ کے نزدیک جائز ہے کیا اور ان کا میں نے جھوٹ پکڑ لیا اگر مفتی عاظم پلانٹ ارت دیوبند یہ کام ڈال رہا ہے ان کے ساتھ تو باقی تو شاہی کوئی نہیں یا تو اس نے جھوٹ بولا ہے یا پھر وہ جاہل ہے اسے پتہ نہیں تھا ذکیر احدیث میں موجود تھا اس نے کہا لعن اللہ ابد تراب کہو کہ مٹی والے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر لانت ناؤذ باللہ ہم تو اس پہ کہیں گے کہ جنہوں نے بھی مولا علی پر یا اہل البیت پر لانتیں کروائیں اور جو لوگ ان کا آج تک دفاع کر رہے ہیں ان سب پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور ان کا حشر بھی اپنے بڑے لانتیوں کے ساتھ ہی ہو اور اللہ تعالی ہمارا حشر جو ہے خلفہ راجدین اہل البیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کریں آمین دھوکہ دیتے رہے لہٰذا جب بنو امیہ کے حوالے سے سب کا لفظ آئے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس سے مراد ہے لعن اللہ ابت تراب یہ مسلم شریف ہے مولانا شریف نہیں ہے اور جھوٹ بولتے ہیں جی مدودی تاریخی روایتیں لکھتا رہا چڑ دیو مینر سرچ پیپر لکھتی ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر بہتر سیول اسنادہ حدیث کی روشنی میں دو سو روایتیں جمع کی ہیں بخاری مسلم سے اکثر ہیں اللہ کے فضل سے عربی میں بھی ہے اردو میں بھی ہے انگلیش میں بھی ہے بنگلہ زبان کے اندر بھی ہے ہندی کے اندر بھی ہے جتنی بڑی بڑی مسلمانوں کی زبان ہیں ان میں آپ مفت ڈاؤنلوڈ کریں ہماری ویب سائٹ اہلیسنتپاک ڈاٹ کام سے اگر ہارڈ کپی آپ کو مفت چاہیے تو صرف ڈاک آپ کو خرچہ دینا ہوگا بارہ سچ پیپرز آپ کو فری آئیں گے گھر جن میں سے نور سچ پیپرز ہیں اور تین ازکار کارڈ ہیں صبح نو سے لے کر شام پانچ بجے تک ہمارا جو نمبر ہے اکیڈمی کا وہ آن رہت ہے 0321-59-00162 اس پہ آپ رابطہ کریں آپ کے گھر یہ فری ڈاک آ جائے گی صرف پانچ سو روپے آپ کو ٹی سی ایس کا خرچہ دینا ہوگا باقی آپ کو پلاسٹک پیکنگ میں انشاءاللہ وہ فری ملے گا ریسرچ پیپر اور ساتھ اور ریسرچ پیپرز بھی ہوں گے اللہ کے فضل سے میں نے وہ ساری باتیں اس میں جمع کیم ہی ہیں لہٰذا جو مسلم شریف میں حدیث موجود ہے کہ ساد ابن ابی وقاس اس کو ابھارہ امیر شام نے کہ آپ علی بن ابی طالب پر سب کیوں نہیں کرتے وہاں سب کا مطلب لانتی لیا جائے گا اور وہ حدیث کے قرائن بھی بتا رہے ہیں بلکہ خود ابن تیمیہ نے مراج السنہ میں مانا ہے کہ یہ سب کرنے کا حکم دیا اور ساد ابن ابی وقاس نے انکار کیا الٹا انہوں نے مولا علی کی تین فضیلتیں بیان کر دی اور کہا کہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی سرک اونٹوں سے بہتر ہوتی سن پہلی فضیلت کہ نبی علیہ السلام نے خیبر کے موقع پر فرمایا تھا کہ کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق میں کہ وہ خوش نصیب کون ہوگا اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے علی بن ابی طالب کو جھنڈا دیا اور مسلم میں تو یہاں تک الفاظ ہیں حضرت عمر کہتے ہیں مجھے پوری زندگی کبھی خواہش نہیں ہوئی تھی کہ مجھے حضور کوئی اہدہ دیں سوائے اس ایک موقع کے یعنی حضرت علی پہ رشک کرتے تھے حضرت عمر خیبر کی وجہ سے اور پھر ان کا معاویہ سن دوسرا موقع تبوک کے موقع پر جب نبیل اسلام نے پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو رومن امپائر کے خلاف تو حضرت علی رو پڑے تو آپ نے انہیں تسلی دی کہ اے علی کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو حارون کی موسیٰ کے ساتھ مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں یعنی رسول اللہ کے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت علی ہوتے اور اگر رسول اللہ کے ہوتے کوئی امتی نبی ہوتا تو بھی حضرت علی ہوتے تو غلامت قادیانی دجالت شاہی کوئی نہیں اگر مولا علی نبی نہیں بن سکے تو تو ٹی سی فضیلے تو انہوں نے کہا کہ سن جب نجران کے عیسائیوں کا وفد آیا اور نبی الاسلام کو اللہ تعالی نے حکم دیا سورہ علی مران میں کہ آپ ان سے مباحلہ کریں تو نبی الاسلام اپنے ساتھ علی حسن حسین اور فاطمہ کو لے کر آئے اور کہا اللہمہاولائی اہل بیتی اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں یہ تین موقع ایسے ہیں بلکہ ابن ماجہ میں تو چوتھی وزیلت بھی سعید ابن عبی وقاس نے رپورٹ کی من کنتو مولا ہو فعذا علی مولا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی یعنی غدیر خم والا بھی انہوں نے موقع وہاں پہ بیان کیا اچھا یہ سیم جو مسلم کی حدیث ہے نا سیکس ڈبل ٹو زیرو سیم ہنڈرڈ پرسنٹ اسی سند کے ساتھ ایک راوی کا بھی فرق نہیں ہے سنن نسائی القبرہ میں امام نسائی نے خصائص علی والے چپٹر میں لی ہے اور وہاں آگے پتا کیا الفاظ ہیں وہ حضرت سعید ابن عبی وقاس کا بیٹا کہتا ہے کہ پھر جتنے دن حضرت معاویہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ اپنی زبان سے نہیں نکالا جو میرے باپ نے ان کو ڈانٹا تھا نا ایک جملہ حضرت علی کے بارے میں بعد میں نہیں بولا انہوں نے اس سے یہ پتا چل گیا کہ وہ حضرت علی کے بارے میں برے جملے بول رہے تھے کیونکہ امام نوی کہتا ہے کہ وہ تو بڑے معصومانہ انداز میں پوچھ رہے تھے کہ اے ساتھ مجھے حضرت علی کی کوئی فضیلت سنائے یہ لوگ کیوں حضرت علی پہ لانتیں کرتے ہیں تاکہ مجھے وہ فضائل پڑا چال جائے اگر یہ بات ہوتی تو انڈ والے الفاظ ہوتے کہ جتنے دن وہ مدینہ رہے تو حضرت علی کی تنقیز کا ایک جملہ نے اپنی زمان سے نکالا مراد یہ ہے کہ وہ خود ہی کر رہے تھے سب کچھ باقی یہ کافی ساری روایتیں ہیں وہ آپ کو انشاءاللہ میرے سچ پیپر میں مل جائیں گی اور یہ تاریخی روایتیں نہیں ہیں یہ احادیث کی کتابوں میں ہیں اور یہ محدثین میری ویڈیوز دیکھ کے گھمران ہی ہوئے تھے مہن کی کتابیں پڑھ کے انورٹڈ کاماز میں گھمران ہوں ٹھیک ہے تو یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے تو یہ جو کچھ اس نے کیا ہے اس ناصبی بندر نے یہ اپنے بڑوں کے طریقے کے اوپر چال رہے ہیں تو یہ جو اس وقت حرکت ہوئی ہے اس کے بعد ایک پورے ملک میں آپ کو پتا ہے ہنگامہ کھڑا ہوا ہے اور زیادہ ظاہر ہے کہ اس حوالے سے اہل تشیعہ ہرٹ ہوئے ہیں اب چونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم فرقہ واریہ سے پاک ہے لیکن بارال ہم اہل سنت منحج کی ترجمانی کرتے ہیں تو میں یہ ضروری سمجھ رہا ہوں اس موقع پر کہ ہم اہل سنت کا جو عقیدہ ہے خلافت کے حوالے سے یا بارہ اماموں کے حوالے سے اور خصوصاً امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے میں اس موقع کے اوپر اسے کلیر کر دوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے کہ اہل سنت کا اس حوالے سے کیا عقیدہ ہے دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالی اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے سورہ التوبہ کے اندر سورہ الفتح میں اور سورہ السف میں وہی اللہ ہے جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الہدہ یعنی قرآن کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ مبوز کیا تاکہ اسے تمام عدیان کے اوپر غالب کر دے خواہ مشرک اس کا برا ہی مان جائیں اللہ تعالی نے اس دین کو غالب کرنا ہے تمام عدیان کے اوپر یہ اللہ تعالی کا وعدہ ہے مسند آمد میں حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دنیا کے ہر گھر میں میرا پیغام نہ پہنچ جائے اور لوگ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے اس دعوت کو قبول نہ کر لیں اچھا اس زمانے میں تو یہ بڑا مشکل تھا کہ ہر گھر میں کیسے پہنچے گا سرکار آج دیکھ لیں انٹرنیٹ گھر کیا گھر کی کوٹڑی میں بھی انٹرنیٹ کے سگنل آ رہے ہیں کسی غار کے کونے میں بھی آپ جا کے بیٹھ جائیں وہاں پہ بھی سگنل آ رہے ہیں تو یہ دعوت تو پہنچ چکی ہے اور لوگ قبول کریں گے اسے انشاءاللہ یہ وعدہ ہے کہ یہ والا معاملہ ہو کر رہنا ہے اور پھر اسی کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے مسند احمد کے اندر جو مشکات میں بھی موجود ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو پانچ بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رازدار حضیفہ ابن یمان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی یعنی میرا وجود باقی رہے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علیہ من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی وہ تیس سال ہے وہ انشاءاللہ میں بعد میں حدیث بتاتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر ملکن عادون جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے ملکن عادون کاٹ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران وہ قائم ہو جائے گی اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا یہ چوتھا دور ہے وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علیہ من حاج نبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ یہ حدیث اکتابی نے لکھ کر عمر بن عبدالعزیز کو بھیجی اور انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کارڈ کھانے والی ملوکیت یعنی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور ان کے بعد جابر حکمران یزید اور عبد الملک بن مروان اور ان کے پھر آگے اولاد اس کے بعد اب آپ ہیں جو خلافت واپس آگئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اس تعبیر سے بڑے خوش ہوئے بعض لوگوں نے یہ تعبیر بھی کی ہے اس روایت کی لیکن یہ تعبیر جو ہے وہ درست نہیں ہے بیسیکلی یہ اوورال پوری امت کا ذکر ہو رہا ہے اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علا من حاج نبوہ ہے وہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے نا خلفہ راجدین کے دور میں آئی ہے وہ قرب قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو اس سے مراد یہ پانچوان جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ تعالی ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی اور اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہو جائیں ادروائز سنیوں میں آگئے تو شیعہ نہ نہیں ماننا شیعہ میں آگئے تو سنیوں نہ نہیں ماننا یہ ذہن میں رکھئے گا تو پہلے تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیسے ہوگا کہ اتنی بڑی فرقہ واریت کی دراد ختم ہو لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان بارہ سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ بارہ سو سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا ہمارا ایک نعرہ ہی سب کو لے گیا کہ میرے نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابے تھے شائع ہی کوئی نہیں تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اہل البیت کا مقام انہیں پتا چلا ہے خلفہ راجدین کی عظمت ان کے دلوں میں جا گی ہے الحمدللہ اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے جس کی قبر مدینے میں ہے صلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو اللہ تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں دکھائی ہے تو یہ پانچ ادوار ہے یعنی نبی الاسلام کا مبارک دور پھر خلفہ راجدین کا دور اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملوکیت اور پھر اس کے بعد جابر حکمران اور پھر اینڈ پہ خلافت اللہ منہ جنبوہ تو آج تو ہم ماضی میں جا کے یہ سارے ادوار دیکھ سکتے ہیں نبی الاسلام کا مبارک دور اس کے بعد تیس سال خلافت راجدہ اس کے بعد بنو امیہ اور بنو عباس یہ وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت تھی جو اپنے محالفین کو کاٹ دیتی تھی فریڈم آف ایکسپریشن نہیں دیتی تھی اس کے بعد جابر حکمران جابر حکمرانوں کا دور وہ ہے جب مسلمانوں پر زبردستی حکمران مسلط ہو گئے یعنی کلولین پاورز آ گئیں کہیں پہ فرنچ آ گئے کہیں پہ گریٹ بریٹن کا قبضہ ہو گیا اور پھر آلموسٹ آج سے سو سال پہلے ان کی گریفت ڈھیلی پڑی اور آج ماشاءاللہ آلموسٹ ساٹھ کے قریب مسلم کنٹریز دنیا میں موجود ہیں تو وہ جو جابر حکمرانوں کا دور ہے نا وہ اللہ کے فضل سے ٹوٹنا شروع ہو گیا اور ایمپائرز ختم ہو کے اب ملک بن گئے تو اب وہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ ہے جو جابر حکمرانوں کے بعد خلاف دے راجدہ کا جو دور آنا ہے یہ اس کے درمیان کا پیریڈ ہے زیرہ یہ فوراں تو ایک پیریڈ دوسرے میں شفٹ نہیں ہوتا گریجولی ہوتا ہے تو اس وقت ہم چوتھے اور پانچویں دور کے درمیان بیٹھے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم نہیں تو ہماری آنے والی نسلیں اس غلبے کو دیکھیں گی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے ہو علیہ السلام اچھا اب اہل سنت اور اہل تشیعوں میں جو امام مہدی کے حوالے سے اختلاف یہ ہے کہ وہ ان کو بارہ اماموں میں باروہ امام سمجھتے ہیں اور وہ بارہ کے بارہ امام ہم بھی مانتے ہیں وہ سارے اہل سنت کے بھی امام ہیں امام علی علیہ السلام سے لے کر امام محمد مہدی تک لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ وہ غیابت میں چلیں گے آٹھ سے آل موسٹ بارہ سو سال پہلے اور وہ قربے قیامت میں ظاہر ہوں گے اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ وہ اہل البعیت میں سے ہوں گے لیکن وہ قربے قیامت میں پیدا ہوں گے اس کے بعد سب کے سب متفق ہیں کہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دیں گے پوری دنیا پہ اسلام کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ جو بارہ اماموں والا کنسپٹ ہے یا بارہ خلیفوں والا اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے بخاری مسلم میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت قیامت تک حق کی خاطر کتال کرتی رہے گی اور یہ غالب رہیں گے اور ان پر بارہ خلیفے ہوں گے بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ سمجھا کہ وہ کنسیکٹیو بارہ خلیفے ہوں گے یعنی نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کے آن ورڈ بارہ خلیفے لیکن وہ دور آپ دیکھیں خلفہ رہیشدین کے بعد تو ایسا دور ہے کہ جو اسلام کو شرمندہ کرنے والا ہے تو بعض محدثین نے اس کی تعویل یہ کی کہ یہ چونکہ الفاظ ہیں مسلم شریف میں کہ یہ قیامت تک دین غالب رہے گا اور اس پر بارہ خلیفے ہوں گے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بارہ کی گنتی قیامت تک پوری ہوگی اور یہ یعنی امت میں بڑی پرسنیلٹی جس کے اوپر اہل سنت کے تینوں فرقے متفق ہیں بریل ویدیوبندی اہل حدیث اور ان کے علاوہ بھی ہنفی شافی مال کی حمبلی جو فقی اعتبار سے اختلافات ہیں حافظ ابن کسیر بہت بڑی پرسنیلٹی ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں وابیوں کو بھی کوئی اتراز نہیں ہوگا حافظ ابن کسیر نے تفسیر ابن کسیر میں آیت الاستخلاف جو ہے سورہ نور کی آیت نمبر پچپن کہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمال کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں ضرور بل ضرور دنیا میں خلافت دے گا حکومت دے گا یہ جو آیت ہے نا سورہ نور کی آیت نمبر پچپن اس کے کونٹیکسٹ میں حافظ ابن کسیر نے یہ پوری بیعث کی ہے اور بارہ خلیفہ والی حدیث بخاری مسلم کی نکل کر کے انہوں نے کہا کہ اس حدیث سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ حضور کے فوراً بات جروع ہو جائیں گے انہوں نے کہا فوراً بات جو ہیں وہ چار ہی ہیں ابوبکر عمر عثمان اور علی اور حسن ابن علی کے چھ مہینے بھی حضرت علی کی خلافت کے دور میں ہی آتے ہیں اور پھر وقتن وقتن خلیفہ آئیں گے جس طرح عمد بن عبدالعزیز آئے اور آخری خلیفہ ہوں گے امام محمد مہدی پھر انہوں نے اہل تشیعوں کا اس میں رد کیا کہ شیعہ جو یہ بارہ اماموں والا کنسپٹ رکھتے ہیں ہم اس کنسپٹ کو نہیں مانتے لیکن ہم بارہ خلیفہوں کو مانتے ہیں اور چونکہ بہاری مسلم میں آیا ہے کہ یہ جو بارہ خلیفے ہیں ان کو اللہ تعالی حکومت دے گا تو اہل تشیعوں جن اماموں کو خلیفہ ڈکلئر کر رہے ہیں ان میں سے تو صرف دو کو حکومت ملی ہے مولا علی علیہ السلام کو اور مولا حسن علیہ السلام کو باقی تو بچارے سارے کے سارے ظلمن شہید کیے گئے ہیں اس میں انہوں نے اپنا جو سنی موقف ہے وہ بھی بیان کیا اور شیعہ کے اوپر رد کیا لیکن بارہ کے فگر کے اوپر اور بارہ امام کے اوپر وہ بھی متفق ہیں چاہے آپ اسے بارہ نمبر خلیفہ کہلیں یا بارہ نمبر امام کہلیں اور شیعہ نے تو اپنا نام ہی آپ کو پتا ہے اتنا عشری بارہ اماموں کے ماننے والے اتنا عشری یعنی یہ عربی میں بارہ اماموں کے ماننے والے لوگ تو وہ بارہ امام کے اوپر تو سب کے سب متفق ہیں اچھا بڑی حیران کن بات ہے یہ جو آیت نور ہے نا اسی کا کونٹیکسٹ میں نحج البلاغہ جو شیعہ کے ہاں ایک موتبر کتاب ہے اس میں بھی مولا علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ جب رومنز اور پرشینز کے خلاف جنگ جاری تھی حضرت عمر کے دور میں اور سیدنا عمر نے یہ ارادہ کیا کہ میں خود ان جنگوں میں شریک ہوں تو حضرت علی نے انہیں ان جنگوں میں شریک ہونے سے روکا اور کہا کہ اگر آپ شہید ہوگے تو پھر پیچھے سے یہ سارے کا سارا معاملہ تتر بتر ہو جائے گا آپ پیچھے رہے اگر مسلمانوں کو قادسیہ یا جربوک میں شکست کا سامنا بھی کرنا پڑا تو ہم دوبارہ سے فوج تیار کر کے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی نسرت کے لیے پیچھے سے بھیجوا دیں گے لیکن اگر آپ شہید ہوگے تو پیچھے پھر عرب کے لوگ جو ہیں منتشر ہو جائیں گے یہ پورے کا پورا خطبہ شیعہ کے ہاں نحج البلاغہ میں دو جگہ یہ خطبات موجود ہیں ان میں ایک خطبے میں یہ الفاظ ہے کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو زمین میں خلافت دینی ہے یعنی یہ سورہ نور آیت نمبر پچپن کی طرف مولا علی کا اشارہ تھا کہ جو خلفہ راجدین کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے رہے یہ اسی خلافت کا حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا تو یہ بہت بڑی دلیل ہے اس حوالے سے کہ مولا علی علیہ السلام خلفہ راجدین کی حکومت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انام سمجھا کرتے تھے الحمدللہ بارل سنی اور شیعہ ایک ایسی ہستی کے اوپر متفق ہیں جو اہل سنت کے ہاں بارویں خلیفہ ہیں اور اہل تشیعہ کے ہاں وہ بارویں امام ہے قربے قیامت میں انہوں نے پوری دنیا کو انصاف سے بھرنا ہے یعنی نٹ شیل کے اندر یہ ایک پورے کا پورا عقیدہ ہے جس پہ سنی اور شیعہ کا اتفاق ہے ہاں جہاں اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ شیعہ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں غیابت میں ہیں اور اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے ابھی آنا ہے اس کے بعد سب کچھ اتفاقی عمر چل رہا ہے اور سپیسیفکلی امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں کم از کم بارہ سیعہ الاسنال احادیث تو موجود ہیں اور اگر آپ اس کے ترک گننے شروع کر دیں تو وہ تو سیکڑوں میں ہیں میں نے بارہ کا فکر امام مہدی کی نسبت سے لیا چونکہ وہ بارویں امام ہیں یا بارویں خلیفہ ہیں اس لیے میں نے بارہ کے عدد کو ٹارگٹ کیا کہ میں بارہ احادیث آپ کو مختصر سے وقت میں سنا دوں گا تاکہ آپ کو اس حوالے سے کلیر ہو اور پھر یہ بارہ احادیث ان لوگوں کے لیے بھی لمحے فکریاں ہیں جنہوں نے اس امت میں تقلید کے نام کے اوپر ایک فتنہ کھڑا کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ جی چاروں اماموں میں سے ایک امام کی تقلید ضروری ہے ادروائز آپ گمراہ ہو جائیں گے تو میرا یہ معصومانہ سوال ہے کہ جس امام نے قرب قیامت میں آنا تھا یعنی امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام ان کے بارے میں تو درجنوں حدیث موجود ہیں اور تمہارے بنائے ہوئے امام جنہوں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا دیکھیں ریٹائر ہی نہیں ہو رہے وہ کہہ رہے ہیں جی آج بھی تقلید انہی کی کرنی ہے حالانکہ آج ایٹی پرسنٹ مسائل جو ہیں وہ جدید ہیں جن کا امام اونیفہ امام شافی امام آمہ بن نمبل امام مالک کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس وقت دنیا میں کیا مسائل ہیں ان میں میں ان اماموں کی توہین نہیں کر رہا ان کے نام پہ جو فرقے کھڑے ہوئے ان کو ٹارگٹ کر رہا ہوں اگر ہم آج ایسا ابن مریم کے حوالے سے کرسچنز کو جنجھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایسا ابن مریم کی توہین کر رہے ہیں تو جن اماموں نے ریٹائر ہی نہیں ہونا بقول ان کے ان کے بارے میں کوئی عدیث ہے اور جس نے قربے قیامت میں آنا تھا ان کے بارے میں تو احادیث موجود ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ انہوں نے خود جالی عقیدہ تقلید کا گھڑا ہے ہاں آپ امام اگر ایکسپرٹس کے طور پر کہیں تو سرکار وہ تو جتنے بھی امت میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے اس امت کو کنٹریبیوٹ کیا ہے وہ سارے ہمارے امام ہیں چاہے وہ امام بخاری ہوں امام مسلم ہوں باقی محدثین ہوں اور میں تو جب غصے میں آتا ہوں نا تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جی جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے نا آپ کس امام کو مانتے ہیں میں کہتا ہوں میں امام سین امنہ چل ٹو رہ گئے تیرہ امام عنیفہ یا شافی یا مالک یا ام من حمل امام حسین سے بڑا ہے کیا امت کو تم لوگوں نے توڑا وایا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں اور نبی امت کے روحانی باپ ہیں اور ایسا امام ہے ہمارا کہ تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بیرا چلیں تمہارے امام اور ان کے ماننے والے تو آپ اس میں لڑتے رہے اتنا لڑے اتنا لڑے کہ کعبے میں انہوں نے چار مسلے ڈال دیئے چار سو سال تک سلطنت عثمانیہ کے دور میں پندرہ سو سترہ سے لے کر انیس سو سترہ تک یہ تو سعودی حکومت نے آگے اٹھائے ہیں اگر یہ چاروں امام حق پر تھے تو ایک نماز آپ ہنفی کے بیچے پڑھ لیتے ایک شافی کے بیچے پڑھ لیتے ایک ہنبلی کے بیچے پڑھ لیتے ایک مالکی کے بیچے نہیں انہوں نے چار امام چار مسلے اور آپ انداغہ کریں اس سے بڑی اسلام کے ساتھ کیا دشمنی ہوگی کہ کعبہ جو مسلمانوں کی یونٹی کی علامت ہے کہ پوری دنیا میں جب مسلمان کھڑے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ایک طرف رخ کرتے ہیں اس ایک طرف رخ والی جو جگہ ہے وہاں پہ بھی چار مسلے ڈال کے چار امام کھڑے کر دی ہیں اس سے بڑی کوئی بدت ہو سکتی ہے اس عمت میں تو اللہ کے فضل سے یہ بدت ختم ہوگی یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ قرب قیامت کا وقت قریب ہے اور دوبارہ سے اللہ تعالی نے غلبہ کرنا شروع کر دیا یہ بھی ایک فرقباریت کے خاتمے کا ہی ایک آپ سمجھ لیں بہت بڑا انڈیکیٹر ہے اللہ کے فضل سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم بڑے مبارک دور میں پیدا ہوئے ہیں کہ جب معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات ریٹن فارم میں ہر بندے کے موبائل کے اندر موجود ہیں وہ کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے میں جتنی احادیث بیان کر رہا ہوں ہماری تمام ویڈیوز میں ایک ایک حدیث کا انٹرنیشنل نمبر لگتا ہے جو سٹینڈرائز ہے عربی کتابوں کا پلس ہم ان کتابوں کی عربی اور اردو ترجمہ دونوں ڈسپلیے کرواتے ہیں کسی کو شک ہی نہ رہے کاؤنٹر ویریفائی آپ کر سکتے ہیں یہ بارویں امام سے متعلق بارہ احادیث بیان کرنے سے پہلے میں مختصرا اس کارٹ کھانے والی ملوکیت کے حوالے سے بھی ڈسکیشن کر دوں جو نبیل اسلام نے فرمایا کہ خلاف در راجدہ کے بعد کارٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی اٹ لیسٹ اہل سنت کو اپنا عقیدہ پتا چلے اور اہل تشیعہ کو بھی پتا چلے کہ ہم نہ تو بنو امیہ کو آن کرتے ہیں اور نہ ہم امیر شام کو آن کرتے ہیں اس حوالے سے کہ جو اسلام کے خلاف کام ان کے دور میں ہوئے ہم انہیں فخریہ ڈیفنڈ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں نعوذ باللہ ایسا بالکل نہیں ہے ابودود اور ترمزی کے اندر حدیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت علا من حاج نبوہ تیس سال تک رہے گی اب یہ تیس سال کی ڈوین آگے کیسے ہیں وہ راوی حدیث صحابی سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو تیس سال ہیں ان کی ذرا مجھے تفصیلات بھی بتا دیں اب ظاہر ہے وہ تیس سال کا دور اس صحابی نے دیکھ لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا گن ابو بکر کے دو سال عمر کے دس سال عثمان کے بارہ سال اور علی کے چھے سال اب یہ جو علی کے چھے سال ہیں اس میں ساڑھے پانچ سال مولا علیہ السلام کے ہیں اور چھے مہینے سیدونا حسن بن علی کے ہیں تو وہ راوی حدیث سے وہ تابع سعید کہتا ہے کہ حضرت یہ لوگ جو بنو عمیہ ہیں یہ تو مولا علیہ السلام کو خلیفہ ہی نہیں مانتے اب اس حدیث سے یہ بھی پتا چل گیا کہ بنو عمیہ ان کو خلیفہ مانتے ہی نہیں تھے کساس عثمان والا معاملہ نہیں تھا اور دوسرا امام ابو دعود نے یہاں لکھا علیہ السلام تو جو راوی حدیث ہیں حضرت سفینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازاد کردہ غلام جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ صحابی بھی ہیں اور حدیث کے فام کو بھی جانتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ یہ بنو عمیہ کی پیٹ سے جھوٹ نکلا ہے حق تو یہ ہے کہ بنو عمیہ کی بنو مروان کی بنو زرقہ نیلی آنکھوں والے لوگوں کی حکومت بد ترین بادشاہت ہے اس پلینٹ ارتھ کی شریر ترین بادشاہت ہے اچھا یہی حضرت سفینہ والی حدیث جو ہے نا وہ مسند ابی دعود تیالسی میں بھی موجود ہے اور مسنف ابن ابی شہبہ میں وہاں آگے الفاظ ہے کہ وہ راوی حدیث صحیح تابی پوچھتا ہے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت اگر خلافت تیس سال ہے تو پھر حضرت معاویہ کیا ہیں تو انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ مسلمانوں کے پہلے بادشاہ ہیں اور مسنف ابن ابی شہبہ کے الفاظ ہیں کہ یہ سخت گیر بادشاہ ہیں اور ان کا پہلا بادشاہ معاویہ ابن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہے ہم تو اترام سے ہی نام لیں گے تو حضرت سفینہ نے کہا کہ بنو امیہ کی جو حکومت ہے یہ بادشاہت ہے یہ خلیفہ نہیں ہے یہ جو ہم خلیفہ بھی بولتے ہیں نا ان کو تو ان معنوں میں بولتے ہیں جو حکمران کے معنوں میں آتا ہے ادروائز ہم حسن ابن علی کے بعد جتنی حکومتیں ہیں ان کو خلیفہ بھی نہیں مانتے سوائے امہ بن عبدالعزیز کے یہ سب کے سب لوگ بادشاہ ہیں یہ ملوک ہیں یہ ملوکیت ہے تو اب اس میں واضح موجود ہے کہ بنو مروان بنو حکم بنو امیہ ان کی حکومت شریعت رین بادشاہت ہے اور یہ ایک ایسے اس امت کے اوپر مسلط ہوئے ہیں کہ آج تک ان کی اثرات باقی ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم کی برکت سے اب لوگوں کے سامنے ان کی اصلیت آگئی ہے ورنہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنا تھا آپ لوگوں نے جہلیت کی موت مار جانا تھا اس حوالے سے اب آخر میں وہ میں بارہ سیئل اسنار احدیث بیان کر دوں بارویں امام یا بارویں خلیفہ کی نسبت سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے اچھے یہ جو حدیثیں ہیں یہ اکہ دکہ صحابہ نے روایت نہیں کی مئی ہیں اٹ لیسٹ آٹھ صحابہ ہیں جنہوں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں جو میرے علم کی حد تک اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہہ سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہہ سیدنا ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ بڑے بڑے اصحاب ہیں جنہوں نے یہ احدیث روایت کی ہیں الحمدللہ ابن مسود بھی شامل ہیں اس میں صوبان بھی ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین پہلی عدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قرب قیامت میں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ علوالعظم پیغمبر ہیں پانچ پیغمبروں میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابراہیم خلیل اللہ موسیٰ قلیم اللہ نوح نجی اللہ اور عیسیٰ روح اللہ ان پانچ علوالعظم پیغمبر جو سورة الاحذاب اور سورہ اشورہ میں آئے ان میں سے ایک علوالعظم پیغمبر مختدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تمہارا امام تم میں سے ہوگا یہ عدیث بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی دوسری عدیث مسلم شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لئے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں تو امامت تم کرو گے اور یہ امام امام محمد مہدی رہ السلام ہوگے تیسری عدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے کہ کیا اس خلیفہ سے مراد عمر بن عبدالعزیز ہیں تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے انڈ پہ آئے گا قربے قیامت میں یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرق لی الحاکم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا زمین نبعدات اگائے گی پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر وہ آٹھ سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے یعنی آٹھ سال ان کا دور خلافت ہوگا پانچویں حدیث سو نبی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ میرے اہل البعیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک گن ہے وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے یعنی ہزار سال بھی آگی بچتے ہوئے آخری ہزار سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے چھڑی عدیث بھی سنن نبی دعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البعیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ بنو عمیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو حاشم کو نیچہ کریں وہ آ کر جو ہے جنگ جمل صفین نیروان میں مولا علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسبیوں کو سپورٹ کرے گا آپ خود سوچیں ساتھویں حدیث بھی سنن نبی دعود میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البعیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے کچھ سنن نبی دعود کے اندر ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے اور مقام بیدا پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک پانٹ سو مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں تو اریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے نہیں سرکار اریجنل نہیں قتل ہوگا اریجنل کو جب قتل کرنے ہی کوشش کریں گے تو وہ لشکری زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نومی حدیث سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبیل اسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ دروس کر دے گا یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی لیڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا اچھا ابن ماجہ میں ایک اور روایت بھی ہے جل ہی روایت ہے جو قادیانی پیش کرتے ہیں کہ مہدی اور عیسی ابن مریم ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے غلامت قادیانی دجال کو ڈیکلئر کیا حالانکہ وہ روایت جو ہے وہ منقتے ہیں راوی یعنی ملقاتی آپس میں ثابت نہیں ہے حسن بسری مدلس ہے ان سے روایت کر رہے ہیں کم از کم چار سکم اس روایت میں موجود ہے جل ہی روایت ہے جسے جل ہی روایت مہدیسین نے ڈیکلئر کیا وہ اس کی بنیاد کے اوپر وہ آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں اس معاملے کو یہ نو حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا آخری تین حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ مہدیسین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے جس طرح فضائل صحابہ عام امر حنبل کی کتاب میں روایت سعی صند کے ساتھ موجود ہے اور یہ روایت جو ہے وہ ناجر بلاغہ میں بھی موجود ہے مولا علی الاسلام کے خطبات میں کہ میری بنا سے دو فرقے جہنم میں جائیں گے اور دو گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوف کر کے ایک میری دشمنی میں یعنی رافضی اور ناصبی یہ روایت سنی اور شیعہ دونوں کے ہاں پائی جاتی ہے سنیوں کے ہاں فضائل ہے صحابہ عام امر حنبل کی کتاب میں مولا علی کا قول ہے اور شیعہ کے ہاں ناجر بلاغہ میں مولا علی کا قول موجود ہے یہ الہدہ بات ہے کہ سنی جو ہیں وہ شیعہ کو رافضی کہتے ہیں اور شیعہ جو ہیں سنیوں کو ناصبی کہتے ہیں تو روایت دونوں مان رہے ہیں اب یہ جو مولا علی کا قول ہے یہ محمول ہے نبی الاسلام کے بتانے کے اوپر تو اس طرح کی جو مستقبل کی خبریں ہیں وہ امپلائیڈ ہوتا ہے کہ وہ نبی کے بتانے پر محمول ہے انہیں کہا جاتا ہے موقوفاً روایتیں ہیں وہ موقوفاً مولا علی الاسلام سے روایت ہے دسویں المستدرگ للحاکم میں کہ قرب قیامت میں حاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی امام مہدی کو بھیجے گا اور اس کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ ان کی فروانی ہوگی اور لوگوں میں پیار اور محبت بڑھ جائے گا یعنی وہی فرقہ واریت ختم ہو جائے گی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا پھر جب دجال کا ظہور ہوگا تو پھر حضرت عیسی بن مریم کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا دجال کو قتل کرنے کے لئے وہ مسلم شریف میں بڑی تفصیلی حدیث موجود ہے دجال کے اوپر الگ سے میری ویڈیوز آپ دیکھ لیں کیونکہ دجال کا فتنہ بہت بڑا فتنہ ہوگا اس فتنے کی سرکوبی کے لئے عیسی بن مریم جیسی بڑی پرسنیلٹی کی ضرورت پڑے گی گیارہ نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفن ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں امام مہدی اور اس پر بہت زیادہ فتنے وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیعت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا اور بارمی اور آخری موقوفن روایت سوبان سے ہے جو نبی الاسلام کے ازاد کردہ غلام ہے یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرق للحاکم میں کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا اب یہ خورسان جو ہے یہ ایران اور افغانستان اور پاکستان کے جو جنوبی علاقے ہیں یہ سارے کا سارا ایریا نبی الاسلام کے زمانے میں خورسان کہلاتا تھا تو یہ وہ روایت ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے مسلمانوں میں جہادی تنظیمیں پیدا ہوئیں کہ ہم وہ لشکر ہے جو خورسان سے نکلے گا وہ خورسان سے نکل کے مسلمانوں کو تو نہیں قتل کرے گا تو یہ ایک احادیث سے الفاظ اٹھاتے ہیں اور اس میں تو الفاظ ہیں کالا جھنڈا آپ تو کالے جھنڈے سے چڑھتے ہیں آپ تو کہتے ہیں کالا لباس جہنمیوں والا ہے آپ کالی پگڑی سے چڑھتے ہیں آپ کالے کپڑوں سے چڑھتے ہیں آپ کا کیا کالے لباس کے ساتھ لینا دینا تو یہ تو سنت ہے جس سے آپ چڑھتے ہیں یہ بارہ احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی کیونکہ ایک اچھا موقع تھا کہ ہماری آواز ان لوگوں تک پہنچتی جنہیں ابھی تک سنیشیہ کنفلکٹ کی اس سنگینی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس طرح کی ایکٹیوٹی سے پھر اینڈ ریزلٹ کیا نکلتا ہے اور میں سمجھتا ہوں گستا کی اصل میں ہے یہ جو اب ہوئی ہے اس حوالے سے کہ آپ ایک شخصیت کو ٹارگٹ کر کے اتنی ننگی اور گندی گالیاں دیتے ہیں کہ جو انسان کے کانوں سے دھواں نکال دیں اب ظاہر ہے کہ وہ میں کلپ تو اس میں اپنی ویڈیو میں تو نہیں چناؤں گا سارے لوگ سن چکے ہیں اور میں نہیں سمجھتا کہ ہماری ویڈیو کو ہم اس طریقے سے گندہ کریں اس کے بکواسیات بکواسیات کے ساتھ تو باقی دوسرے چینلز کے اوپر وہ ویڈیوز چڑی مئی ہیں ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلی کے سامنے رکھیں گے امام محمد مادی علیہ السلام کے حوالے سے بارمی خلیفہ یا بارمی امام اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنیلٹی نہیں ہے بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و علیہ السلام اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئے تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں غلب اسلام کے لئے سلو علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الی یوم الدین آمین